اسلام علیکم بھائیز ویڈیو بھائیز امیرک جرتوں کے آپ سب لوگ ٹھٹھاک ہوں گے اور آپ ہی کی طرح آپ کے برڈز بھی بالکل ٹھٹھاک ہوں گے بھائیز آج کی جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کا مین ٹوپک ہے چھٹکلی بھائیز میرے کچھ دوست بھائی ایسے ہیں جن کے شیڈ میں چھٹکلی گز جاتی ہے اور ان کو چھٹکلی سے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ چھٹکلی بوکس کے اندر گز جاتی ہے کیجز میں گز جاتی ہے میرے شاہد سے ویسے دیکھا جائے نا اگر چھٹکلی شیڈ میں ہے تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ایک فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو شیڈ کی اندر جو پیوڑے مکوڑے ہوں گے وہ چھٹکلی کھا لے گی اس کا فائدہ تو یہ ہے اور نقصان جو تو اگر وہ کیجز میں گز جائے یا پھر بوکس میں گز جائے تو پھر نقصان ہے کہ انڈے پی جاتی ہے یا پھر برڈز ڈرا دیتی ہے ایسے کر کے کچھ پروبلمز آتی ہیں اگر وہ کیجز میں گز جائے اور اگر بڑے برڈز ہیں آپ کے پاس رنگ نیک ہو گیا اور جیسے کہ الیکسینڈر راہ ہو گیا ایسے برڈز ہیں تو پھر تو میرے خواہد سے آپ کے چھٹکلی کوئی مسئلہ نہیں کرے گی اور پھر تو چھٹکلی کا فائدہ ہی ہے کہ وہ آکے شیڈ سے کیڑے مکوڑے کھا لے گی اور اگر تو وہ اگر تو چھٹکلی بوکس میں گھس رہی ہے اور کیجز میں گھس رہی ہے پھر تو اس کا نقصان ہے سپیشلی ان کے لئے نقصان ہے جنہوں نے بجری رکھی ہوئے ہیں یا جنہوں نے فنچ وغیرہ رکھی ہوئے ہیں ان کے لئے زیادہ نقصان ہے یہ برہ برڈ جنہوں نے رکھی ہوئے ہیں اس کا سلوشن کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنے شیڈ میں انڈے کا چھلکا لٹکا دو انڈے کے چھلکا لٹکانے سے تو چھٹکلی نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا انڈے کے چھلکے سے چھٹکلی کا کوئی تلق نہیں ہے بیسکلی یہ ہے کہ جو انڈے کا لیکوڈ ہوتا ہے اس سے ہے تلق کیونکہ وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ چھٹکلی کو اس کا وہ لیکوڈ پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آتی ہے اور لیکوڈ کی جو سمیل ہوتی ہے اس سے وہ بھاگ جاتی ہے یہ انڈے کے چھلکا صرف خالی چھلکا لٹکا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اگر لٹکانا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا لیکوڈ چھوڑ کے پھر لٹکائیں اور دیکھ لیں جب وہ لیکوڈ سوپ جائے ختم ہو جائے ہر دو دن بعد یا تین دن بعد چینج کر دیں اسے کہ چھٹکلی بھاگ جائے گی ایک تو سلوشن یہ ہے اس کے علاوہ ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے شیڈ میں پیاز لے کے پیاز کو چھوٹے چھوٹا کاٹ کے بھریک کاٹ کے یا اس کو چھوپ کر کے تو وہ اپنے شیڈ میں لٹکا دیں تو اس سے بھی چھپکلی مطلب کہ شیڈ میں نہیں آئے گی اور پیاز کو کاٹنا کیسے ہے جیسے آپ کوئی چھوٹی بھاول وغیرہ کوئی لے لیں اور اس میں چھوپ کر کے ڈال دیں سب سے بہتر تو یہی ہے اور اس کے بعد ایک تیسرا سلوشن یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی کو کوفی کی سمیل بھی نہیں بسان دے کوفی کی سمیل سے بھی یہ باگ دی ہے کوفی اور ٹمباکو سے تو یہ ہے اگر آپ تیسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ کوفی اور ٹمباکو کو مکس کر کے اپنے شیڈ میں کسی جگہ پہ رکھ دیں اس کی سمیل سے یہ چھوٹی باگ جائے گی اگر بس یہ دیکھ لیجی جتنا آپ نے ٹمباکو ڈالیا اتنا ہی آپ وہ کوفی ڈالیں اس میں تاکہ اچھوٹی اس کی سمیل سے باگ جائے اور یہ یہ نہیں اس میں کوئی کہ آپ کوئی بہت ہی اچھا اچھی قسم کا کوئی ٹمباکو لیں یا کوئی بہت ہی زبردست ٹمباکو ہونا چاہیے آپ یہ جو نورملی سموکنگ لو کرتے ہیں جو سگرٹ ہوتی ہے ان میں سے بھی ٹمباکو لے سکتے ہیں تو وہ بھی کسی اچھے برینڈ کی سگرٹ کا نہیں آپ جو نورملی یا آج کل مل جاتیا مارکر سے سب سے سکتا دو تین برینڈ چلے ہوئے ہیں جو بلکلی سکتے نورملی ہیں آپ ان میں سے بھی کسی کا ٹمباکو لے کے تو اس میں ڈال سکتے ہیں یہ تین سلوشن ہے جس سے آپ کے شیڈ میں چھپ کلی نہیں آئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائٹ کر دیں ویڈیو کو کمر کر دیں اور شیئر کر دیں انشاءاللہ آگے بھی بہت انفرمیٹیوز بھی آتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جلد ان سب کی جو بلکل یہاں پہ چھوڑے ہیں ان سب کی پیرنگ کروں گا اور وہ پیرنگ بھی پیرنگ کرنے کے بعد بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جزاعت اللہ